مرنسین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کی مزبان شاندہ فادمہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فنگر ویکس کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا میتھر بتاؤں گی کہ کس طرح سے فنگر ویکس کی ہیلپ سے آپ کے چیرے کے جو ناپسندیتہ بال ہیں آپ ان سے ہمیشہ کے لیے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہیں آپ کو اب تھریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کسی اور طریقے سے بال نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ فنگر ویکس کے استعمال سے اگر ہم اپنے چیرے کے تھوڑی کے بال نکالیں گے تو وہ دوبارہ موٹے ہو کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ باریک ہو کے ہمیشہ کے لیے خاتم ہو جائیں گے فنگر ویکس یہ والی بہت زبردست اس کے ریزرٹ ہیں بہت امیزنگ ریزرٹ ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو سارا اس کا میتھک بتاؤں گے کہ اسے کس طرح سے ہم صحیح طریقے سے یوز کر کے اپنے ناپسندیدہ بالوں سے ہمیشہ کے لیے چھکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ فنگر ویکس جیسے کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہی آپ دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور امیزنگ اس کے ریزرٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا میتھرد نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے آج کی وڈیو میں میں آپ کو اس کا صحیح طریقے کا استعمال بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ اسے استعمال کر کے اپنے چہرے کے ناپسندیدہ بالوں سے ہمیشہ کے لیے چھکارہ حاصل کر سکتے ہیں آج کل جزہ پہ دیکھا گیا ہے لڑکیوں کے چہروں پہ بہت زیادہ بال ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار پالر جانا پڑتا ہے اب آپ کو پالر جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ یہ والی ویکس پرچیز کر کے اپنے گھر پہ رکھ لیں یہ آپ کی ایک سال تک چل جائے گی جب بھی آپ کو کئی فنکشن پہ جانا ہو تو آپ اسے یوز کر کے اپنے چہرے کو گلوئنگ بنا کے جا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ریزرٹ بہت سوپر دوپر ہیں اس کے استعمال کے بعد آپ اپنی سکن کو بہت ہی سمودھ اور بہت ہی بلکل بیبی کی طرح سے آپ کی سکن ہو جائے گی آپ پائیں گے اور آپ کے چہرے کے جو ناپسندیدہ بال ہیں وہ اتنی جلدی آپ کے چہرے پہ نہیں آئیں گے بلکہ آہستہ آہستہ باریک ہو کر ہمیشہ کے لئے پرمننٹلی ختم ہو جائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے میں تمام نئی ویور سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ ہیلک ہیم ڈیٹی ٹیٹس کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بگر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن میرے ان دوستوں کو سب سے پہلے میڈے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آج کل سردی کا سیزن ہے جو فنگر ویکس ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ہار ہو جاتی ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پانی گرم کر کے اس کے اندر اس کو رکھ لینا ہے جیسے ہی یہ ملٹ ہو جائے آپ اس کو اپنے فنگر پہ لے کے پریشر کے ساتھ جہاں پہ آپ کو نفسندیدہ بال ہیں اس طرح سے پریشر کے ساتھ آپ اس کو لگائیں گے پریشر دیتے ہیں اور پھر اس کو بالوں کے اکارڈنگ آپ پریس کر کے اتار لیں گے اس طرح سے یہ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کسی زیادہ بال تھے یہ میں نے اتار رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کس قدر سموت ہو گئی ہے اور یہ بال اتار رہی ہیں اب میں نے یہ تقریباً دو تین ماہ تک نہیں آئیں گے اور آستہ آستہ ہو کے یہ بلکل ختم ہو جائیں گے یہ بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹ ہے جو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو ویکس ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے تو آپ اس کے اندر ہلکا سا پانی شامل کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی کہ میں نے ہیر جو ہیں وہ روموک کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کس قدر سموت ہو گیا یہاں سے یہاں سے ابھی کچھ رہتے ہیں وہ بھی میں اتار رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اس کا میٹھرڈ ہے اس میٹھرڈ سے آپ اپنے پورے چہرے کے بال اتار سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے اور انلی آپ کو اس میں دو منٹ لگتے ہیں پالر جاگے آپ کو زیادہ پیسے کھرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایک بار پرچیز کر لیں آپ کو اس کے بہت امیزنگ اور سپر ڈپر ریزرٹ بننے والے ہیں آپ اسے اپنے گھر پر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ بال ہیں اس کے اندر یہ میں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اونلی منٹ کے اندر میں نے یہ اتار لی ہیں اس طرح کے بہت سپر ڈپر ریزر اگر آپ کی ویکس بہت زیادہ ہارڈ ہو اگر آپ کے پاس بیکس ہیٹر ہے تو آپ اسے اس میں گرم کر سکتے ہیں اگر ویکس ہیٹر نہیں ہے تو آپ پانی گرم کر کے اس کے اندر رکھ کے اپنی ویکس کو ملٹ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اگر آپ اپنے پورے چہرے کے بال اتارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پورے چہرے پر اسے یوز کر سکتے ہیں بال اتارنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو سابن سے نہیں دونا اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک میٹھر بٹھاؤں گی تاکہ آپ کی سکن پر ریشیز وغیرہ نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بال اتارنے کے بعد ان کی سکن پر ریشیز آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا چیز لگانی چاہیے جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ سمودھ ہو اور ریشیز وغیرہ بھی نہ آئیں سمودھ تو اب بھی ہو گیا لیکن یہ اس کے بعد ہم لگاتے ہیں سوٹنگ لوشن جیسے کہ آپ دیکھ سکنے ہیں سکرین پر یہ بال اتارنے کے فوراں باہر آپ سوٹنگ لوشن اپنی جہاں جس ایریا سے آپ نے بال اتارے ہیں وہاں پہ آپ یہ سوٹنگ لوشن اپنی سکن پر لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن کے اوپر جو ریشیز وغیرہ ہوں گے یا ریڈنس ہوگی وہ فوری طور پر یہ ریکوور کر دے گی اور مشارہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ سمودھ ہوگی یہ دیکھتے ہیں یہ ویکس بہت ہار ہے میں نے اسی کے اندر سے اس کو گرم کر کے اب میں نے میں نے تو اسے اون میں گرم کیا تھا پانی گرم کر لیا تھا پانی گرم کر کے اس میں رکھ لیا تھا اور یہ ملٹ ہو گئی تھی تو جیسے یہ ملٹ ہو جائے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اون وغیرہ نہیں ہے ویکس سیٹر نہیں ہے تو آپ اسے گرم پانی ویسے چولے پہ کر کے اس کے اندر رکھ کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر ویکس ہے جو کہ برائٹ کلین کی ہے اور بہت امیزنگ اور شاندار اس کے ریزلٹ ہے آپ اسے ایک بار پرچیز کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک یوز کرنے کے بعد مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس کے کیسے ریزلٹ ملے ہیں انشاءالہ آپ کو اسے بہت امیزنگ سپر ڈوپر ریزلٹ ملیں گے اور آپ اسے بار بار پرچیز کریں گے کیونکہ ایک سال تک ہی آپ کی کہیں نہیں جانے والی ایک سال تک آپ اسے یوز کریں اس کے بعد اس طرح سے بال اتارنے کے بعد آپ بھی شریہ سے بال اتارے ہوں وہاں پہ سوٹنگ لوشن اس طرح سے آپ لگائیں گے آپ جیسا کہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو ناظرین میں بڑی محنت اور پیار سے آپ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل شانزہ فاطمہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا